نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید و اما بنعمت رب کا فحدث صدق اللہ العظیم نہایت واجب الاحترام پیر طریقت رہبر شریعت مفتی عظم امریکہ ڈاکٹر مفتی منیر احمد خون دام برکات میرے محترم بزرگو خواتین و حضرات اور ناظرین اکرام السلام علیکم خانقاہ یوسفیہ چشتیہ زکریہ کے زہر اتمام آج کے اس چھٹے تذکیہ برکشاب میں آپ تمام حضرات کا خیر مکتم اور خوش آمدید جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس برکشاب کے ذریعے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہ تمام ذرائع جو اللہ کے قرب کی طرف ہمیں لے جائیں اس پر مختلف یہاں پر اسکولر جو ہیں وہ آپ کے سامنے اپنے خیالات رکھتے ہیں اللہ کے قرب حاصل کرنے کے بہت سارے ذرائع ہیں میں جن نقطوں پر بات کروں گا وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع رسول آپ کے بتائے ہوئے ان اعمال پر عمل کرتے ہوئے ہم کس طرح اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں اس رسول کے بارے میں میں بات کروں گا کہ جسے خاتم النبین بنا کر جو رحمت اللہ علمین بن کر آئے جو وجہ کائنات بنے جسے کیلئے کہا گیا وہ تمام پیغمبروں کو جنہیں انڈیویجولی وہ کرامات اور موجزات بخشے گئے وہ سب کچھ آپ کو یطا کر دیئے گئے یہاں تک کہ رب العزت نے آپ کو اس مقام تک لیا اس مقام پر کہ جہاں پر بعض مفسرین اس کا ترجمہ یوں بھی کرتے ہیں کہ اللہ کے اتنے قریب ہوئے اتنے قریب ہوئے کہ جیسے پیاس کے چھلکے کے اندر باریک چھلکے کا باریک چھلکا اتنی ٹرانسپیرنسی تھی اور مولانا جامی نے تو یہ کہہ کر بات ہی ختم کر دی کہ باد اس خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر لیکن بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی بات رب کائنات نے یہ کہہ کر ختم کر دی کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكْ ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کیا اب صورتحال یہ ہے کہ ہم ایک طرف تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اے اللہ کے پیارے نبی ہم آپ پہ قربان ہمارے ماباپ آپ پہ قربان لیکن ان کے بتائے ہوئے کسی عمل میں ہمارا اخلاص اور ہمارا عمل کتنا ہے اللہ تبارک و تعالی ایک منظر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں مولانا تحسین صاحب نے بھی ذکر کیا تھا تائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے گئے مظالم کا دیکھئے محبتوں اور عقیدتوں کا یہ منظر کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرا محبوب میرا پیغام لیے جب کوئے تائف جائے تو نے دیکھا میرے محبوب نے پتھر کھائے اب میں نے چاہا تھا کہ تائف میں قیامت آئے یعنی یہ محبت کا تقاضی تھا میرے کہ میں چاہ رہا تھا کہ اس پر قیامت لے آؤں پر میرے محبوب کی مرضی دی کے رحمت آئے ہم کتنے ہیں یعنی انسان اللہ کا کتنا ناشکرہ ہے میں نے ایک آیت تلاوت کی تھی کہ وہ اما بنعمت رب کا فحدث اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے رہا کرو مورانا صفی الرحمان مبارک پوری الرحیق ترہیم میں اس کی تشریح یوں کرتے ہیں کہ دنیا کی تمام نعمتیں ایک طرف یہاں تک کہ سور رحمان میں دی گئی اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ اور ایک نعمت سب پہ باری ہے اور وہ نعمت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم امتی ہیں اب صورتحال کہ ہم اس کی کسی ایک عمل کو بھی اگر اپنی زندگی کا حصہ بنا دیں تو ہماری زندگی سفل ہو سکتی ہے ویلیم فاکس نامی ایک پادری ہے اور وہ اپنی یاد داشتوں کو کلم بن کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ نائنٹین ٹوئنٹی ایٹھ میں اوٹاوہ میں کنیڈا میں مجھے تبلیغ کے سلسلے میں ایک اجتماع سے خطاب کرنا تھا اور مجھے ٹاپک دیا گیا کہ مورالیٹی آف محمد پیس پی اپان ہے میں جب وہاں پہنچا تو وہاں تقریباً کوئی پانسو کے لگ بک اجتماع تھا اور جو اس وقت کے لحاظ سے یہ بڑا عظیم و شان اجتماع تھا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے ان تمام اخلاق کے پہلوں کے بارے میں بیان کرتا رہا اور وہ جیسے کہ فراز نے کہا تھا نا کہ وہ پتھر بنی مجھے اس طرح سے سنتی رہی کہ جیسے میرے لبوں پر کوئی آسمانی صحیفہ مجھے یہ احساس ہوا ایک لمحے کے لیے کہ کہیں یہ پورا اجتماع اسلام میں داخل نہ ہو جائے کیونکہ میں اس صداقتوں اور ان سچائیوں کو بیان کر رہا تھا جو آپ کی ذات سے وابستہ تھی تو مجھے کہنا پڑا کہ میرا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ میں آپ کو اسلام کی تبلیغ کر رہا ہوں آپ اپنی جگہ پر رہے لیکن میں ان سچائیوں سے انکار بھی نہیں کر سکتا مائیکل ہارٹ کا نام تو آپ سب ہی جانتے ہیں جس نے ہنڈریٹ کتاب لے کی شخصیات پر اب آپ سوچئے کہ وہ پہلا نمبر حضرت محمد مصطفیٰ کا کر رکھتے ہیں اور تیسرا نمبر حضرت عیسیٰ کا پندروا نمبر حضرت موسیٰ کا اور باونوا نمبر حضرت عمر فاروق کا اب یہ سب جانتے ہیں کہ وہ یقین غیر مسلم تو ہے لیکن اس کو کیا پڑی ہے کہ وہ اپنے مذہبی عقیدات بندوں کو چھوڑ کر حضرت محمد مصطفیٰ کا نام جو ہے سر فیرس رکھتا ہے اس لیے یہ ایک آفاقی سچائی ہے کہ آپ محسن انسانیت ہیں کوئی ایسی ہستی نہیں کہ جو اس دنیا میں آپ سے بڑھ کر کوئی آئی ہو تو آپ نے اس سچائی کا ذکر کیا ہم بہت آسانی سے اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں اگر ہم چھوٹی چھوٹی اپنی زندگیوں کے معمولات میں آپ کے بتائے ہوئے جو طریقے ہیں اس پر عمل کریں حضرت مولانا شبلی نومانی امام غزالی کے حوالے سے ایک تمثیل بیان کرتے ہیں کہ حشر کا میدان ہے اور لوگوں کی گناہوں کو لوگوں کی نیکیوں اور بدیوں کو تولا جا رہا ہے ایک شخص آتا ہے اس کی پاس ایک نیکی کی کمی ہوتی ہے اسے کہا جاتا ہے کہ جاؤ اس حشر کے میدان میں اگر تم ایک نیکی لے آئے تو ہم تمہیں بغش دیں گے وہ پہلے پہنچتا ہے اپنے والدین کو عزیز و عقارب کو غرص کے وہ تمام رشتوں تک پہنچتا ہے بہت مایوس ہو کر لوڑتا ہے سب کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کو جانتے ہی نہیں ہیں کہ آپ کون ہیں وہ جب لوڑتا ہے تو ایک شخص کھڑا ہوا ہے اور اس کا نام عبداللہ ہے وہ اسے عبداللہ کے نام سے جانتا ہے وہ پوچھتا ہے کہ کیا ماجرہ ہے وہ کہتا ہے کہ ایک نیکی کی کمی ہے اور اس عبداللہ کے پاس ایک ہی نیکی ہے وہ اسے دے دیتا ہے اب اس شخص کا اس شخص سے دنیا میں رشتہ کیا تھا صرف اتنا سا رشتہ تھا کہ جب یہ باہر نکلتا تھا تو یہ اسے کہتا تھا میاں جی السلام علیکم کیسے ہیں آپ اندادہ لگائیے اللہ تبارک و تعالی دونوں کی بخشش فرماتے ہیں آئیے ایک حدیث کے روشنی میں آپ کے سامنے ایک اور منظر پیش کرتا ہوں اور اس پہ بات ختم کرتا ہوں بخاری شریف کی پہلی جلد کی آخری حدیث ہے پدی الوحی کے حوالے سے حضرت ابن عباس کی روایت ہے چھے ہجری میں سلعہ حدیبیہ ہوتا ہے یکم محرم سات ہجری کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سربراہوں بادشاہوں اور وزراؤں کو اسلام کی دعوت کے لیے خطود لکھتے ہیں اب یہاں ایک نکتہ میں صرف ان لوگوں کے لیے جو پولٹیکل سائنس کی طالب علم ہیں کہ یہ جو الچی ہے نمائندہ خصوصی ہے مندوب ہے سفیر ہے ریپریزنٹیٹیو ہے پندرہ سو سال پہلے حضرت محمد مصطفیٰ نے اس کو اور آج ہم اس کو اس ویسٹرن ڈیموکریسی میں یوز کرتے ہیں یہ وہاں سے شروع ہوا اور آپ نے اس کام کے لیے مختلف صحابہ اکرام کا انتخاب کیا کہ یہ پیغام پہنچا ہے قیسر روم کے لیے جس صحابی کا انتخاب کیا گیا دہی قلبی رضی اللہ تعالیٰ نہوں آپ کی وجہت اور آپ کا حسن کا بہت چرچہ تھا یہاں تک کہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام آپ کی صورت میں اللہ کا پیغام لاتے تھے ان کے حوالے یہ خط کیا کہ یہ تم انہیں پہنچا دو اور قیسر روم اس وقت بیت المقدس کے سفر کے لیے ٹرانزٹ اس ویزے پہ یا ٹرانزٹ اسٹے پہ وہ ملک شام میں قیام پذیر تھا تو آپ نے اسے وہ پیغام جب پہنچایا تو قیسر روم نے تمام اپنے مشاہیر کو اور اپنے مشیروں کو جمع کیا اور کہا کہ ایک ایسے شخص کو تلاش کیا جائے جو آپ کو قریب سے دیکھا ہو جو آپ کے یہاں اس شہر میں رہتا ہو اور یہاں تک کہ آپ کے قبیلے سے ہو لوگ پہنچنے لگے اس وقت ابو سفیان رضی اللہ عنہ ایمان نہیں لائے تھے اور آپ کا شمار ابو جہل اور ابو لہب سے بڑھ کر دشمن اسلام میں ہوتا تھا اور آپ کی خواہش تھی کہ کسی طریقے سے اسلام کی بیغکنی کی جائے وہ اس وقت بزنس ٹرپ پر شام میں موجود تھا اسے بلایا گیا جب اسے بلایا گیا تو پھر دربار سجایا گیا اور قیسر روم پوچھتا ہے کہ ابو سفیان یہ بتاؤ کہ تم نے کبھی حضرت محمد مصطفیٰ پر جھوٹ کا الزام لگایا ہے اب دیکھئے قیسر روم کوئی معمولی آدمی نہیں تھا دنیا کی آدھی دنیا پر اس کی سلطنتی صاحب علم تھا ماہر معجم تھا اور اس نے یقیناً یہ پڑا ہوگا آسمانی کتابوں میں اور خصوصاً ڈیوٹارنمی تورات کے استثناء میں باپ چپٹر سولہ اور اٹھارہ میں اور انیس میں کہ یہ کہا گیا کہ ہم ایک ایسے نبی کو آخر الزمہ بنا کر لائیں گے جو ہماری دین کی تکمیل کرے گا جو ہماری زبان بولے گا ہمارے احکامات لائے گا یہی اس کی پوری تفصیل سورہ الہراف میں آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے انجیل میں یوہنہ کے باب میں یوہنہ کی کتاب میں سولہ آٹھ اور چبیس کے آیات میں بھی اسی طرح کا ذکر ہے کہ ایک ایسا نبی آئے گا جو ہماری دین کی تکمیل کرے گا چنانچہ قیسر الروم انتہائی محتاط انداز میں عدب کے دائرے میں رہتے ہوئے وہ پوچھ رہا ہے ابو سفیان تم نے کبھی ان پر جھوٹ کا الزام بھی لگایا وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ تم نے کبھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹ بولتے اور دیکھتے سنا ہے نہیں اس کو میں احساس تھا تو ابو سفیان نے کہا کہ ہرگز نہیں قیسر الروم نے کہا کہ جو شخص انسانوں کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتا وہ اللہ کے بارے میں کیسے جھوٹ بول سکتا محدثین لکھتے ہیں کہ جب یہ سنا اس نے تو ابو سفیان کے پیروں تلے زمین نکل گئی وہ حق کا بکہ رہ گیا اور بعض محدثین یہاں تک کہتے ہیں کہ اندر دل سے ابو سفیان تو اسلام لے آ گیا لیکن اسلام کا اظہار انہوں نے آٹھ ہجری میں فتح مکہ کو پر موقع پر کیا اور آپ کا قیسر روم کو دیکھئے کہ وہ ان کی خواہش دیکھیں کہ اگر یہ دس سوالات ہیں اس حدیث میں بڑی اس کی تفصیل میں میں جانا نہیں چاہتا تو وقت بہت کم ہے اس میں صرف اتنا کہا ہونے کہ کاش ایسی کوئی سبیل نکل آئے کہ میں اس وقت موجود ہوں میں جاؤں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں دوں گزارش یہ ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی میں جو ہماری معاشرت زندگی میں آپ کے بتائے ہوئے کسی ایک عمل کو بھی اپنا لیں ہماری زندگی سفل ہو سکتی ہے ہم جھوٹ ہی کو اگر روکنے کی کوشش کریں ہم یہ سنتے بڑے شوق سے ہیں بلکہ گاتے بھی بہت سوئیں کہ سجم تم جھوٹ مد بولو خدا کے پاس جانا ہے لیکن ہم اس پر اگر عمل کرنا شروع کریں میں یقین کہ سکتا ہوں کہ ہماری زندگی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے کسافتیں دور فرمائیں ٹوٹے بڑوں کو قوتیں پر واضح تا کریں وما لینا اللہ البلا